مناسخہ گزرشتہ سبب میں ہم کتاب میں ذکر کی ہوئی مناسخہ کے مثال خلقہ رہے تھے میت اول آپ نے بنا لی تھی اور اس کا نام تھا سلیمہ اور اس کے وارث جو تھے ایک زوج ہے ایک بیٹی ہے اور ماں زوج کا نام زید لکھا آپ نے بیٹی کا نام سلیمہ ماں کا نام عظیمہ اور پھر آپ نے مسئلہ بنایا تھا تو یہ چونکہ اس مسئلہ میں رد ہو رہا تھا تو رد والا قانون جاری کیا اور اس میں کیا کرتے تھے کہ اخل مخرج جو ہوتا تھا ملا یردو علیکہ اس سے مسئلہ بناتے تھے یعنی جس سے اس ملا یردو علیکہ حصہ نکل سکے اور خانون کو ربو ملتا ہے اولاد کی صورت میں تو اخل مخرج اس کا کیا تھا چار تو چار سے مسئلہ بنایا تھا ایک خانون کو دے دیا تین باقی بچ گئے اور میں یردو علیکہ آپ نے الگ مسئلہ بنایا بھئی تو چھے سے مسئلہ بنا اور پھر رد ہوا کس کی طرف چار کی طرف میں یردو علیکہ کا مسئلہ بنا چار سے اور میں بقیہ تھا میں بقیہ تھا تین بھئی تو یہ تین تو ان پر پورا تقسیم نہیں ہو سکتا تھا تو پھر کیا کرتے تھے کہ جو میں بقیہ تھا منوردو علیکہ کے سہام سے ضرب دے دیتے تھے اور منوردو علیکہ کے مسئلہ جو تھا اس کو ضرب دے دیتے تھے کس سے؟ من لا یردو علیکہ کے مسئلہ سے بھی اور اس کے سہام سے بھی تو چنانچہ ضربیں دیں تو تصحیح ہوئی مسئلہ کی سولہ سے اور زوج کو ملے ہیں سولہ میں سے چار بیٹی کو ملے ہیں نو اور ماں کو چھے اچھا ہاں ماں کو ملے ہیں تین بھئی تین اس کے بعد اب آگے بھئی میت سانی بنائیے بھئی میت سانی اب انتقال ہوا ہے یاد رکھئے خاوند کا اب انتقال ہوا خاوند کون تھا اوپر زید تو میت سانی پر درمیان میں زید لکھ دیں بھئی زید اور خاوند کو اوپر کتنے حصے ملے تھے بھئی چار تو ادبائیں کنارے پر میت سانی کے ماخلید چار لکھیں بھئی ماخلید چار اور یہ جو خاوند کو ملے تھے یہ آپ نے نیچے اتار لیے اور خاوند کا انتقال ہو گیا لہٰذا خاوند کے سہام اور اس کے نام کے گرد دبا بنا دیجئے بھئی اوپر والی میت میں دبا خاوند کے سہام کے گرد واضح سا دبا ہو بھئی دیستے ہی پتا چل جائے بھئی سورت سمجھ میں آگئی اور خاوند کے اب وارث کون کون ہیں وہ اس کے نیچے لکھ لیجی بھئی میت سانی کے جو وارث ہیں زوجہ ہے زوجہ ہے زوجہ کا انتقال ہو گیا دو نہیں ہو سکتی بھئی تو یہ دوسری زوجہ ہے معلوم ہوا ایک زوجہ کا تو انتقال ہوا پہلے بھئی جی تو نیچے کیا لکھا زوجہ لکھا اور اس کے ساتھ کون تھا بھئی اب ابن بھئی یعنی باپ اور امون یعنی ما لکھ لیا بھئی یہ تین وارث ہیں بھئی دیکھئے کتاب میں بھی انہوں نے لیا ہے فما تززوج قبل القسمتی پتاون کا انتقال ہوا تقسیم سے پہلے ہی آنی مراعتی وابوین اور کس کو چھوڑ کر مرا بیوی کو اور والدین کو یہی آگئے بھئی زوجہ اور والدین آگئے بھئی یہ ہیں وارث اس کے اب دیکھئے بھئی اس صورت میں زوجہ کو اولاد نہ ہو تو کتنہ ملتا ہے روبو ملتا ہے اور اولاد تو کوئی بھی نہیں ہے تو اب کو کتنہ ملے گا وہ شعبہ شعصابہ بنے گا بھئی ہاں یاد رکھئے کہ زوجہ اور زوجہ کو شروع میں لکھنا ضروری باقی آسابہ کو اگر زبی الفروض سے پہلے بھی لکھنے کوئی حرج نہیں ہے لیکن زوجہ اور زوجہ کو ضرور شروع میں لکھنا ہے باقیوں کو آگے اس سے لکھ لیتے ہیں تو اچھا بھئی نام بھی تو لکھنے ہیں ہم نے بھئی مسئلہ تو بازیں بنائیں گے زوجہ کے نیچے نام لکھ لیجئے بھئی حلیمہ حلیمہ آب کے نیچے نام لکھ لیجئے عمر بھئی عمر اور ماں کے نیچے نام لکھ لیجئے رخیمہ رخیمہ اچھا اب اولاد نہیں تو زوجہ کو ملتا ہے ربو اور باپ بنے گا عصبہ اور ماں کو کتنا ملے گا کتنا ملے گا سولو سے ماں بقیہ کس صورت میں ملتا ہے ہاں احد الزوجین معل اب ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے سولو سے ماں بقیہ ملتا ہے تو سولو سے ماں بقیہ آیا اور میں نے بتایا تھا مسئلہ بناتے وقت سولو سے ماں بقیہ کا اعتبار نہیں کرنا تو گویا حصے ہمارے پاس صرف کون سے آئے صرف ربو ہے ایک ہی ہے تو اسی کے ہمنام عادت سے مسئلہ بنائیں گے بھئی یعنی چار سے اوپر چار لکھئے چار میں سے ایک یعنی ربو مل گیا زوجہ کو اس کے نیچے ایک لکھ لیجئے باقی کتنے بچے تین یہ ہے ماں بقیہ اس کا تیسرا حصہ دینا ہے ماں کو تو تین کا تیسرا حصہ کیا ہوا ایک تو ایک ماں کے نیچے لکھ لیجئے بھئی اور جو باقی بچے وہ باقی عصبہ ہونے کی وجہ سے لے جائے گا تین میں سے ایک ماں کو دیئے تو باقی کتنے بچے دو تو باقی نیچے دو لکھ لیجئے بھئی جی آپ دیکھئے مسئلہ کی تصحیح ہو چکی مسئلہ کس سے بنایا چار سے اور ماں فیل ید بھی کتنا ہے چار ہے معلوم ہوا کسی ضرب وغیرہ کی ضرورت میں تماثل کی نسبت ہے یہاں بھئی ماں فیل ید میں اور تصحیح مسئلہ میں بھئی لہذا اب ہم تیسری میت کی طرف منتقل ہوں گے بھئی آگے بھئی تیسری میت بنائیے یہ انتقال ہوا ہے بھئی بیٹی کا وہ جو میت اول کی بیٹی تھی بھئی کون تھی کیا نام ہے کریما ہاں تو میت بنائیے اس کے درمیان میں اس کے اوپر لکھ لیں کریما بھئی اوپر بھئی جو بیٹی ہی ہے اس کے حصے کتنے ملے ہیں ناو تو یہ بیٹی اور اس کے حصوں کے گرد ڈبا بنا لیجئے بھئی میت اول میں میت ثانی میں تو کریما کا ذکر ہے کے نہیں ہے بھئی ہاں ورنہ وہاں بھی ہم ڈبا بناتے بھئی صرف ایک جگہ اس کا ذکر ہے سب سے اوپر وہاں اس کے گرد ڈبا بنا دیا اور کتنا حصہ ملا ہے بیٹی کو اوپر نو ملا ہے تو وہ اب یہ کریما جو میت بنائی اس پر بائیں طرف اب لکھ لیں مافل ید نو مافل ید نو بھئی لکھ لیا بھئی اچھا اب دیکھئے اس کے وارث کون کون ہیں بھئی دیکھئے یہ کتاب کے اندر دیکھ لیں یہ ہمیں بتائیں گے سم مات دل بینت پھر بیٹی کا انتقال ہوا آنی بنائی وابینت وجدت دو بیٹے ہیں الگ الگ لکھنا بھئی بیٹی ہے اور دو بیٹے ہیں اور جدہ ہے تو مہیر کے نیچے لکھنا بھئی بینت ابن ابن اور جدت بیٹے پہلے لکھیں بعد میں لکھیں کوئی حرج نہیں لیکن الگ الگ بینت ابن ابن اور جدت اب ان کے نام بھی نیچے لکھ لیں بیٹی کے نیچے لکھ لیجئے رقیہ رقیہ ابن ایک بیٹا ہے اس کے نیچے لکھ لیجئے خالد دوسرا بیٹا ہے اس کے نیچے لکھ لیجئے عبداللہ اور جدہ جی کون ہے جدہ اس کے غور کرو خود بتاؤ بھئی جی سب سے اوپر میت اول ماں کا انتقال ہوا تھا یہ بیٹی کی وہ ماں کی ماں یعنی وہ عظیمہ جو ہے وہ اس کے جدہ ہے تو جدہ کے نیچے عظیمہ لکھ لیجئے بھئی عظیمہ اب دیکھئے بھئی مسئلہ ہم بنائیں گے اوپر بھئی کریمہ کے نام کے گر دبا بنا دیا بیٹی کو کتنا ملتا ہے بھائی ساتھ ہیں اس کے تو وہ عصبہ بنے گی اور جدہ کو کتنا ملتا ہے سودوس تو صرف سودوس ایک ہی حصہ آیا اور سودوس کا ہم نام جو عدد ہے یعنی ستہ یعنی چھے اسے مسئلہ بنائیں گے چھے اوپر لکھئے چھے میں سے ایک حصہ مل گیا جدہ کو جدہ کے نیچے ایک لکھ لیجئے بھائی باقی کتنے رہ گئے پانچ پانچ یہ تقسیم کرنے ہیں ان بھائی بہنوں میں کس طرح کہ دیکھو ہر بیٹا کتنے کے برابر دو بیٹیوں کے برابر تو دو بیٹے چار بیٹیوں کے برابر اور ایک بیٹی خود آیا تو کتنے ہو گئے پانچ تو معلوم ہو پورا تقسیم ہو جائے گا بیٹی کو ایک اور بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر تو بیٹی کے نیچے کیا لکھیں گے ایک اور ہر بیٹے کے نیچے کیا لکھیں گے دو تو خالد اور معفیل ید میں نسبت دیکھیں گے وہ مناسخے والا عمل کریں گے تصیح مسئلہ کیا ہے یہاں پر چھے اور معفیل ید کتنا ہے نو چھے اور نو میں کونسی نسبت توافق کے یہ دونوں کس کے ذریعے تقسیم ہو جاتے ہیں تین کے ذریعے تو جب توافق کی نسبت ہے تو پھر ضربیں کس کے ذریعے دیں گے وقت کے ذریعے تو کس سے یہ دونوں عدد تقسیم ہوتے ہیں تین سے تین سے چھے کو تقسیم کریں کیا نکلا دو جواب آیا یہ دو ہے چھے کا وقت اور معفیل ید نو تھا اس کو بھی تین سے تقسیم کریں کیا جواب آیا تین یہ ہے معفیل ید کا وقت اب ان وقتوں کو ضرب دیں گے بھئی تصریح مسالہ کا وقت کیا آیا دو اس کو کس سے ضربیں دیں گے میت اول کے تصریح مسالہ سے بھی ضرب دیں گے میت اول کے جو زندہ وارث ہیں ان سے بھی ضرب دیں گے اور نیچے میت ثانی کے صرف سہان کو ضرب دیں گے تصریح مسالہ کو ضرب نہیں دیں گے اچھا تو دو سے سب سے پہلے بھئی میت اول کی تصریح مسالہ کس سے تھی سولہ سولہ کو دو سے ضرب دی کیا آیا سولہ دنی بتیس سولہ کے آگے ایک اور تصریح کی تعلق ہیں اور اس پر بتیس لکھنے بھئی لکھ لیا بھئی اچھا اب میت اول بالوں میں سے ضرب دے دیں گے تین دو نہیں چھ تو تین کے نیچے چھ لکھ لیجئے اچھا اب مریعت سانی میں بھی یہی ضربیں دیں گے لیکن اس میں تصریح مسالہ کو ضرب نہیں دیں گے بلکہ ان کے صرف سہام کو تو زوجہ کو کتنا ملا ہے ایک کو دو سے ضرب دی تو دو آیا تو ایک کو بھی اب اسی وقت سے ضرب دی تو ایک کے نیچے دو لکھ لیجئے سورت سمجھ میں آگئی اور اب یہ اوپر والی ضربیں پوری ہو گئیں اب نیچے کی طرف ضربیں دینی ہے مہیت سالس میں کس کے ضربیں دیں گے معفیل ید کے وقت اور معفیل ید کا وقت کتنا نکالا ہم نے تین نکالا ہم نے تو تین سے نیچے اس کے سہام بیٹی کا کتنا حصہ ایک ایک کو تین سے ضرب دی تین آیا تو ایک کے نیچے تین لکھیں بیٹے کے کتنے حصے دو ہیں دو کو بھی تین سے ضرب دی دو تی چھے تو دو کے نیچے چھے لکھیں اسی طرح عبداللہ کے نیچے بھی دو کے نیچے چھے لکھیں بیٹے اچھا اور جدہ کا کتنا حصہ ہے ایک اس کو بھی تین سے ضرب دی تو تین آیا تو جدہ کے حصہ ایک ہے اس کے نیچے بھی تین لکھ لکھ لیا بیٹے ہاں یہاں تک مسئلہ صحیح ہوا اب اس کے بعد انتقال ہوا چوتھے شخص کا چوتھا کون آگے کتاب میں دیکھئے سم مات تل جدہ تو یہ جدہ کا انتقال ہوا کون ہے جدہ بیٹ عظیمہ اور کس کو چھوڑ کر مری کیا کیا باقی بچے کہتے ہیں انزوج و اخوین اس کا خاوند ہے اور اس کے دو بھائی ہیں بھائی اچھا لہذا مید بنائیے نیچے بھائی چوتھی مید اس کے دربیان میں لکھیں عظیمہ عظیمہ اچھا بھائی آگے ہم نے لکھنا ہے ما فیل ید مید اول میں عظیمہ کو کتنا ملا چھے مید سانی میں کتنا ملا مید سانی میں وہاں کچھ نہیں ملا مید سالس میں کتنا ملا تین تو پہلے مید میں اس کو چھے ملا مید سالس میں اس کو تین ملا چھے اور تین نو تو اس کا معفل ید ہے نو بھائی معفل ید نو لکھیں اور اوپر جہاں جہاں اس کا نام آیا ہے مید میں اور تیسری مید میں پہلے مید میں آزیمہ کے نام اور اس کے حصیحام کے دبا بنائیں اور تیسری مید میں آزیمہ کا نام ہے وہاں بھی دبا بنا لیں بھائی اچھا اب مسئلہ بنائیں گے وارث کیا لکھے زوج ہے اور دو بھائی ہیں زوج آخ اور آخ زوج آخ زوج کے نیچے نام پہلے لکھیں عبدالرحمن آخ یعنی بھائی کے نیچے نام لکھیں عبدالرحیم دوسرا بھائی اس کے نیچے نام لکھئے عبدالکریم بھائی اچھا اولاد کوئی نہیں تو زوج کو کتنا ملتا ہے نصف ملتا ہے اور بھائیوں کو کتنا ملتا ہے وہ حصابہ بنیں گے تو معلوم ہوا صرف ایک ہی حصہ آیا نصف تو اسی کے ہم نام عدد سے مسئلہ بناتے ہیں اور نصف کا ہم نام تو کوئی نہیں لیکن اس کا معین عدد کون سا ہے دو سے مسئلہ بنائیے دو لکھیں اوپر دو میں سے کتنا ملے گا خامند کو آدھا یعنی ایک تو خامند کے نیچے ایک لکھ لیجئے اور کتنا باقی بچ کیا ایک وہ ایک ان دونوں بھائیوں کا حصہ ہے تو ان کو کتنا کتنا ملے گا آدھا آدھا اور آدھا کس طرح لکھتے ہیں ایک بٹا دو تو دونوں کے نیچے کریں گے آدھا آدھا حصہ مل رہے کسر کو ختم کرنے کا کیا طریقہ تھا ہاں جو بٹے کی صورت میں اس میں جو نیچے والا عدد ہے اسی سے ضرب دیں گے تو لہٰذا اور ساروں کو پھر ضرب دیں گے اوپر مسئلے کو بھی اسی کے ضرب دیں گے اور ان کے ساروں کے سہام کو بھی تو سب سے پہلے بھائیوں میں ضربیں دیں عبدالرحیم کے نیچے کیا ہے ایک بٹا دو اس کو ضرب دی دو سے تو دو دو سے کٹ گیا کتنا رہ گیا ایک تو نیچے ایک بٹا دو کے نیچے ایک لکھیں عبدال کریم کا حصہ بھی ایک بٹا دو لکھیں خامن کے نیچے بھئی اچھا اوپر مسئلہ کس سے بنایا تھا دو اس کو بھی دو سے ضرب دیں گے تو آگے تصحیح کی تعلق لکھیں اور اس پر چار لکھ لیں بھئی اچھا دیکھیں اب مسئلہ کی تصحیح ہو گئی چار میں سے دو خامن کو ملے ہیں اور ایک ایک دونوں بھائیوں کو ملا اب تصحیح مسئلہ ہے چار اور ماں لیت کتنا ہے نو کیا کونسی نسبت ہے چار اور نو میں تبایون ہے تو تبایون کی صورت میں کیا کرتے تھے پورے پورے عددوں کو ضرب دیتے تھے توافق کی صورت میں وقت کو ضرب دیتے تھے اور تبایون کی صورت میں اب کیا کریں گے چار کو سارے اوپر والے مییت کی تصحیق کتنی ہے آخری 32 32 کو چار سے ضرب دیں بھئی 128 32 کے آگے پھر تصحیق کی تار لکھیں اور اس پر 128 لکھیں مییت اول میں سے کوئی زندہ ہے کوئی بھی نہیں زندہ چلیں پھر نیچے والوں میں آئیں اس میں سارے زندہ ہیں زوجہ کو کتنے ملے ہیں دو دو کو چار سے ضرب دی کیا آیا آٹھ تو دو کے نیچے آٹھ لکھیں باپ کو کتنے ملے ہیں چار حصے ملے ہیں تو اس کو چار سے ضرب دی کتنا آیا سولہ تو چار کے نیچے سولہ لکھیں ماں کے حصے میں کتنے ہیں دو دو کو بھی چار سے ضرب دی کتنا آیا بارہ تین کے نیچے بارہ لکھ ہیں بیٹے کو کتنے ملے ہیں چھے چھے کو چار سے ضرب دی کیا آیا چوبیس تو چھے کے نیچے چوبیس لکھ ہیں دوسرے بیٹے کو بھی چھے ملے ہیں اس کو بھی چار سے ضرب دی چوبیس ہوا تو چھے کے نیچے دیں گے معقلیات ہے نو تو کسے زوج کا کتنا حصہ دو اس دو کو نو سے ضرب دی کتنا آیا اٹھارہ تو دو کے نیچے اٹھارہ لکھیں بھائی کا حصہ ہے ایک اس کو بھی نو سے ضرب دی تو نو آیا ایک کے نیچے نو لکھیں دوسرے بھائی کے نیچے بھی کال ہوا تھا وہ سب بیان ہو چکے سب کی میتیں بنا لیں تفقیح مسئلہ آپ نے کر لیا اب اس کے نیچے لکھیں سطر کے شروع میں شروع کریں اور یا کو خوب لمبا کر کے سطر کے آخر تک لے جائیں سطر کے آخر میں پھر علف اور حمزہ ڈالیں طریقہ آ گیا اچھا آپ اوپر سے جو جو زندہ ہیں ذرا ان کے نام لکھیں بھائی یاد رکھئے اگر الاحیاء کے نیچے نام سارے لکھنے تھوڑا تھوڑا فاصلہ کر کے لکھیں گے اگر پورے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں وہ اسے نیچلی سطر میں پھر آپ الگ کر کے لکھ لینا اچھا احیاء کے نیچے نام لکھیں اوپر دیکھتے جائیں کون زندہ بھائی حلیمہ لکھیں حلیمہ زندہ ہے اس کے بعد کون ہے عمر ہے بھائی عمر اس کے بعد رحیمہ اس سے نیچلی میت میں آئے اور کون ہے رقیہ اس سے آگے کون ہے خالد اس سے آگے کون ہے عبداللہ اس کے اب آگے نیچے آئیے اور کون ہے عبدالرحمن اس کے بعد عبدالرحیم اس کے بعد عبدالکرین لکھ لیا بھائی اچھا حلیمہ کو کتنے ملے بھائی ایک جگہ دوسری میت میں اس کو آٹھ ملے اور کہیں ہے وہ اور کہیں پر بھی نہیں بس اس کے نیچے آٹھ لکھ ہیں عمر کو بھائی عمر کو سولہ اور کہیں پر نہیں عمر نہیں تو اگر کہیں اور ہوتا وہ بھی جمع کرنا تھا ہم نے عمر کے نیچے سولہ لکھیں آگے رحیمہ ہے رحیمہ کو کہیں اور ملے حصے نہیں تو رحیمہ کے نیچے آٹھ لکھیں اگر کہیں اور ملے ہوں وہ سارے آپ نے جمع کرنے یاد رکھنا بھائی اچھا کریں کتنا ایک سو اٹھائیس تو الاحیاء پر اوپر درمیان میں لکھیں المبلغ الاحیاء پر درمیان میں لکھیں المبلغ اور یہ مجموعہ پھر آگے لکھتے ایک سو اٹھائیس اب دیکھئے المبلغ ہے ایک سو اٹھائیس اور وہ میت اول کی آخری تصحی کتنی ہے معلوم ہوا مسئلہ ہمارا صحیح ہے دونوں جگہ ایک ہی عدد ہونا چاہیے سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو دیکھئے اس مثال کے اندر کل مال جتنا بھی تھا اس کے ایک سو اٹھائیس حصے کر دیے جائیں گے اور جو جو وارث زندہ ہیں جس جتنا حصہ ہے سب کو اس مطابق دے دیا جائے گا ایک ہی مسئلہ بن گیا سب کا سورت سمجھ میں آگئی تو یہ مناسخے کا طریقہ ہے اور امید ہے یہ بھی مشکل تو نہیں ہوگا آسانی سے حل کر لیں گے تو یہ آسان ہے لیکن اگر پھر بھی مناسخہ مشکل لگے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے ہر ہر وارش کا الگ بنا دے مسئلہ بھی اعتداء مثلا زید کا انتقال ہوا تھا اتنے حصے کر کے اتنے اتنے خلانکے بن گئے پھر اس کے بعد اگلی میئے کا الگ بنا دیا جائے بھی وہ جو حصے اس کے حق میں اس کو ملے تھے اب اس کو مال بنتا ہے پھر اس کے اتنے حصے کر کے اس طرح آگے تقسیم کر دینا بھئی سورة سمجھ میں آگئی لیکن منافقے میں جس کو بتلایا جا رہا ہے ان کے لئے بہت سہولت ہو جاتی ہے کہ ابتداء انہی مال کے اتنے حصے کر دو اور ہر ایک کو اتنے اتنے اس میں سے دے دو بھئی چل یہ بس بھئی هذا